دنیا نے یہ دیکھا کہ جس منچ سے سنچالن ہو رہا تھا وہاں پہ بھارت کی اور بھارت کے شبدوں کی اہمیت کتنی زیادہ تھی بھارت کی بڑتی شکتی ہی دنیا اس کی مرید نہیں ہو رہی ہے بلکہ بھارت کے پکوان بھی کیونکہ اب ہم بات بھارت کے سواد کی کرنے والے ہیں کیونکہ بھارت کے پکوان بھی آج بائیڈن، سنک، البنیز، فومیو، کشیدہ، جورجیا، میلونی جیسے انیتاؤں کے بیچ چرچہ کا وشہ بنے رہے میلٹ سے بنے سپیشل تھالی، گلاب جامون، رسمالائی، جلیبی، جی ٹوینٹے کے گالا ڈینر کی ہی پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے اور اس تھالی کو ہم آپ کے سامنے لارہے ہیں پوری دنیا میں بھارت کے اس ڈینر ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے جو بائیڈن، ریشی سنک، اولاف شولز، محمد بن جاید، محمد بن سلمان، طیب اردوان، جورجیا میلونی، انٹھونی ایلبنیز جیسے دنیا کے بڑے بڑے نیتاؤں نے شد شاکہاری بھارتی وینجنوں کا سواد چکھا ویدیشی مہمانوں کو بھارتی سواد ہمیشہ یاد رہے اس کے لیے پچھلے کئی دنوں سے تیاری چل رہی تھی اور جب ڈینر شروع ہوا تو سبھی مہمان کھانے کے سواد کی ہی باتیں کرتے نظر آئے مہمانوں کو خاص طور پر چاندی کے ارک لگے برتن میں ڈینر پروسا گیا راستوپتی دروپتی مرمو کے اس ڈینر پروگرام میں بھارت کے اس سنکلپ کی جھلک بھی شامل تھی جو دنیا سے بھوکماری ختم کرنے کی مہم کے طور پر شروع ہوئی ہے ویدیشی مہمانوں کے اس ڈینر میں راگی، جوار اور باجرہ سے بنے آئٹم کو پرموکتور پر رکھا گیا تھا بھارت کی پہل پر سنیوکت راستر نے ورش دوہزار تیس کو انٹرنیشنل ایئر آف ملٹ گھوشت کیا ہے باجرہ، جوار، کانگنی، راگی جیسی فصل کو ملٹ یعنی موٹا اناج کہتے ہیں یہ پوسٹک اناج ہوتے ہیں فائبر، کھنیج اور دوسرے ضروری پوشکتوں سے بھرپور ہوتے ہیں راگی کے لڑڈو اور جوکی کھی، باجرہ سے بنے ڈیزرٹ کا بھی سواد ویدیشی مہمانوں نے لیا ملٹ سے بنے ڈیشیز کے علاوہ جی ٹونٹی کے مہمانوں نے بھارت کے ریجنل ٹیسٹ کا بھی سواد لیا بیہار کا لٹی چوکہ، راجستان کا دال باٹی چورمہ، پنجاب کا دال تڑکہ، جیرہ پولاو، یوپی کی مسور، جوار دال تڑکہ، پنیر لبابدار دکشن بھارت کا اتپم، ایڈلی، مسالہ ڈوسا، کیرل کے لال چاوال کے ساتھ، خاص کٹہل گیلٹ، آندھر پردیش کا سبز کورما، کاجو مٹر مکھانا گلگاپپا، دہی بھلا، سموسا، بھیلپوری، وڑا پاو اور چٹپٹی چاٹ کا بھی ویڈیشی مہمانوں نے سواد لیا پیپدارتوں میں کشمیری کہوا تھا، فیلٹر کافی تھی، دارجلنگ چائے اور پان کے سواد والا چوکلیٹ بھی راشترپت کے وشیش مہمانوں کا سواد بڑھا رہے تھے اس راتری بھوچ کے لیے تیار کی گئے وینجن سوچی میں ایسے وینجن شامل کیے گئے ہیں جو بھارت میں مونسون کے دوران کھائے جاتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ اس ڈینر میں صرف بھارتی وینجن، سٹارٹر، مین کورس اور پیپدار تھے، تھائی اور جنمار کے وینجن بھی رکھے گئے تھے ککمبر، ویلیز، کیبچ اور جنمار کی ڈینیز بریڈ رول کے ساتھ، ڈیزرٹ میں سیزلنگ براؤنی، ہزلنٹ، سینمن آئس کریم اور کیک بھی پروسے گئے بھارت نے جی ٹونٹی کے اس ڈینر ڈیپلومیسی کے ذریعے دنیا کو موٹے اناج سے بھکماری دور کرنے کا منتر بھی دیا گریب دیشوں کو ایک اچھا سندیش بھی دیا، موٹا اناج آج کی ضرورت ہے اس کے ذریعے گریبی سے جوج رہے دیشوں کی نکیول ہم مدد کر سکتے ہیں بلکہ پوسٹک اور سواست وردھک چیزوں کے ذریعے آنے والی پیڑھی کو ایک سستہ اور سلب بھوجن اپلبد کر آ سکتے ہیں جو تصویر دیکھ رہے تھے دراصل وہ بھارت کے ذائقے کو تو سامنے رکھائی جا رہا ہے لیکن اس ذائقے میں خاصیت یہ بھی ہے کہ پانس سو الگ الگ طرح کے وینجن ہیں ایک سو اسی مہمانوں کو یہ کھانا کھلانے کے لیے لگ بک پچیس سو سٹاف اس میں لگے ہیں اور اس سواد کے ذریعے کیونکہ تھوڑی در پہلے ہم نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ پیٹ کے ذریعے دل کا رشتہ اچھا بنتا ہے اور بھارت تو اپنے اتیتھی کو ہمیشہ بھگوان مانتا ہے ہم نے یہی پرمپرہ کو ہمیشہ نبھایا ہے ہم نے ویسے بھی اس تھیم میں بھی دیکھا ہے کہ وسودیو کٹمکم کی نیتی کے ساتھ بھارت آگے بڑھ رہا ہے یہ الگ باتیں کہ چین نے اس کا ویروت بھی کیا تھا لیکن آج جس منج پر بھارت کی سمجھ بھارت کی سوجبوج بھارت کی سامنجس بیٹھانے کی جو ایک الگ طریقے کے ساتھ دنیا نے ایک الگ تصویر دیکھی اور اس منج پر جس طرح سے بھارت کے افریکن یونین کو شامل کرنے کے پرستاؤ پر یعنی وہ افریکن یونین جس میں پچپن دیش شامل ہے اس افریکن یونین کو شامل کرنے کے پرستاؤ پر جس طرح سے لوگوں کا مہر لگتا ہے کیونکہ تین مہنے سے پردھان منطری اس پہل کے لیے کام کر رہے تھے اور اب جی ٹوینٹی ایک نئے پراروپ کے ساتھ نئے روپ کے ساتھ سامنے آئے گا اور سب سے جو خاص بات رہی تھوڑا سا پیچھے لے کر آپ کو چل رہا ہوں کیونکہ بالی میں جب ڈیکلیریشن ہوا تھا یعنی بالی میں جب ایک کنکلوڈنگ ریمارک دینا تھا اس وقت دو ہی پیراغراف پر بات ہو پائی تھی اور دو پیراغراف پر بات اس لیے ہو پائی تھی کیونکہ رشیا اور چین یکرین وار کو لے کر تمام پہلو پر اپنے پوائنٹس نہیں رکھے تھے اس لئے بھارت کے سامنے یہ بھی چنوٹی تھی کہ آکے ڈیکلیریشن کے وقت میں کیا بھارت اس منچ کو تیار کر پائے گا جہاں پہ جتنے بھی چہرے ہیں وہ ڈلی ڈیکلیریشن میں ایک ساتھ آئیں گے کیونکہ جی ٹوینٹی وہ منچ ہے جس میں سہیوگ کی بات ہوتی ہے جس میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہوتی ہے اور یہاں پر جن جن مدو پر بھارت نے پوائنٹ ڈکھا جن پہ فوکس کیا جن مدو پر انہوں نے چاہا کہ دنیا کے یہ بڑے دیش جو لگ بھگ پچاسی پرتیشت جنسنکھیا کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اکانومی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں ان کا ریپرزنٹیشن اتنا بڑا ہے وہ ملک کم سے کم سامنے آئے اور بھارت کی ان بندووں پر چرچہ کرے جس میں ایک بڑی چنوٹی جو انسان کے لیے وہ ہے جلوائیو جلوائیو پریورتن کی سمسیہ سے کس طرح سے دنیا کو زیرو ایمیشن کی طرف بڑھنا ہے اس پر بھی فوکس کیا گیا صرف اتنا ہی نہیں جس نیتی کا ویروض ہو رہا ہے وہ دراصل ہو رہا ہے چھوٹے ملکوں کو جو وکاس کی اور جا رہے ہیں ویسے ملکوں کو